اب آئیے حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سیرت کا نقشہ ایک دوسرے انداز میں یوں کھینچتی نظر آتی ہیں لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں تو انہوں نے کہا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیت صوبہ ویخصف نالہ ویرکہ دلوہ ویہل بشاتہ ویخدم نفسہ فرمانے لگیں کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دست کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے اسی طرح فرمانے لگیں کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور پانی نکالنے والے ڈھول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے بلکہ ازواجِ مطہرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معامنت فرماتے بلکہ حضرتِ مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ مواز بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا مواز ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری اور پھر مجھے فرمایا مواز ایسے کھال اتارا کرتے ہیں آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹیشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی صیرت کی سادگی کا حسن اور جمع یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بتیبے خاطر کرتے ہیں اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی معصوص نہیں کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے کہتے ہیں کہ کانا یجلسو علیہ الارض حضور علیہ السلام کی صیرت یہ ہے کہ حضور زمین پر بیٹھ جاتے تھے زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی معصوص نہیں کیا کرتے تھے اس کو اپنے سکریٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وَا يَتْعَمُوا اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھوک کر کے کھانا کھاتے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبت اللہ کے سہن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبت اللہ کی چھت کے برابر تھی اتنا اس کا قد تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بنا دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل مجھے اشارے سے توازو کا حکم دے رہے ہیں تو میں نے عرص کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے جس طرح مالک کی دہلیس سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بلکل سیدھے ہو کے نہیں تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیہ کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے ایک نراکہ کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے یہ خوشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں یا سریت تھی حضور کھا رہے تھے تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہلِ علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کہ عبد کھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ارز کی کہ حضوری آپ پھر اکیلے کھا رہے ہیں مجھے بھی کھلائیں تو حضور نے ایک لکمہ اٹھایا فرمایلو تم بھی کھالو تو اس نے کہا یہ نہیں بلکہ جو آپ کے موں میں ہیں میں وہ کھانا چاہتی ہوں تو حضور علیہ السلام نے اپنے موں کا نوالہ نکال کر کے اس کے موں میں ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فرش بات آئی نہیں تھی حضور کے جھوٹے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی پہلے وہ سخت لعان تھی گالیاں دینے والی تھی اور فرش گفتگو کرنے والی تھی لیکن حضور علیہ السلام کے جھوٹے کی برکت سے اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پر بیٹھ کے کھاتے جھوک کے کھاتے فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں